اللہ الرحمن الرحیم تقابل چلا آ رہا تھا مومنین کا اور منافقین کا اس آیت میں تو یہ کہا تھا کہ مومن اپنے ایمان اور عمل کی شموں کی روشنی میں زندگی کے مزرگاہیں تیہ کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے مومن تاریکیوں میں رہتا ہے راستے اس کے سامنے روشن نہیں ہوتے کہا یہ گیا تھا کہ وہ منافق یہ کہیں گے یعنی یہ ایلیں قرآن تمثیلی انداز میں سمجھاتا ہے ان تمثیلات اصل مقاصر یا اصولوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور وہ کہتا یہ ہے وہاں مومنین سے کہ بھئی کچھ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دیجئے کہ ذرا سا راستہ ہی روشن ہو جائے تو جواب ان کو دیا جائے گا کہ یہ شمیں تو اس زندگی کے عامال کی تیل سے روشن ہوتی تھی جنہوں نے یہاں وہ نہیں کیا ان کی شمیں گن ہو گئی ان پر تاریکی چھا گئی تو اس کے لئے تو پھر وال واپس لوٹ کے وہی جانا ہوگا اور وہاں واپس جا نہیں سکتے اس لئے من کانا فی حاضحی آما فہوا فی الاخرت آما میار اس زندگی میں انسان کے عامال سیرت اور کردار کا ہے کہ وہ کس قسم کی ہے یہاں بنتی ہے جنت اور جہنم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو یہ نہیں ہے کہ یہاں جہنم کی زندگی بہتر کی اور وہاں گیا اور جنت آپ کے نسی میں آگئے تو پہلی آیت میں یہ کہا گیا تھا اگلی آیت میں یہ ہے اسی کے تسلسل میں آیت بھی پوری بات میں پڑھ لوں گا اور پھر اس کا مفہوم بھی بیان کر دوں گا میں پہلے عرض کر دوں کہ قرآن کی روح سے منافق ہوتا کون ہے ہمارے ذہنوں میں تو یہ تیز ہے کہ کوئی شخص جو دل میں کفر رکھے اور ظاہر ایمان کرے بنا ہوا مسلمان ہو وہ منافق ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہی منافق نہیں ہوتا اور اور سے سنیے قرآن کہتا کیا ہے مومن تو وہ ہے کہ جنہوں نے ایک دفعہ دل اور دماغ کے پورے اتمنان سے جو اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے جو اقدار اس نے دی ہیں وہ عبدی ہیں حقیقی ہیں ان پر ہمیشہ عمل کیا جائے گا اور ہمیشہ عمل کے معنی یہ ہے کہ مومن کی سیرت ہی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے مومن ہے تو اس کے متعلق آپ کیسا ہتی ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا آپ پورے یقین اور حکم کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ یہ جو اس نے کہا ہے یہ اس کے مطابق کرے گا کیونکہ اس کا اس پر ایمان ہے ایمان کے معنی یہ ہے کہ جس بات کے متعلق آپ نے کہہ دیا کہ یہ صداقت ہے پھر آپ کی پوری زندگی اس صداقت کی مظہر ہونی چاہیے ہوتی ہے اسی لیے یہ پریڈکٹیبل ہوتی ہے کہہ سکتا ہے انسان کہ نہیں صاحب یہ دوسرا اگر کہہ بھی کہ صاحب یہ وعدہ کر گیا ہے یہ وعدہ خلافی کرے گا کہہ سکتا ہے انسان کہ یہ نہیں وعدہ خلافی کرے گا اس لیے کہ یہ مومن ہے یعنی پہلی بنیادی ہی میار اور شرط نومن کی اور پہچان اور اظہار یہ ہے کہ اس کی صیرت و کردار کے متعلق آپ کو کوئی شبہ نہ ہو یعنی اس کو چھوڑ دی گئے منافق کے متعلق تو اپنی بات ہے نا تو اس کا ایمان کہتا ہے یہاں یہ ہے کہ اس شخص کے صیرت و کردار کے متعلق آپ کیا رد عمل آپ کا کیا ہے نومن کے متعلق آپ کا رد عمل یہی ہے کہ نہیں صاحب یہ ایسا نہیں کرے گا اس نے وعدہ کیا ہے یہ پورا کرے گا یہ بددیانتی نہیں کرے گا بد معاملی کی نہیں کرے گا وہ مومن جو ہے میں نے اعز کیا ہے نا کہ اس کا تو وعدہ امن ہے مومن کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد آپ عمل میں رہتے ہیں بالکل آپ کو کسی قسم کا تو زبزم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا کرے کیا نہ کرے مومن یہ ہے شاید میں نے پہلے بھی کبھی یہ واقعہ تنایا ہے بچوں کا واقعہ ہمارا ہے غیر مون قسم ہندوستان میں ہم تو وہاں رہتے تھے چھوٹا سا تھا میں ابھی گلی سے باہر ایک دکان تھی ہندو تیل بیچنے والے کی گاؤں کے تیلی وہ مسلمان ہوتے تھے وہ تیل لاتے تھے اس تیلی کے پاس بیچتے تھے یہ پھر آگے بیچتا تھا کاروبار تھا اس کا یہ تیل کا پتہ نہیں کیا بات ہوئی وہ ایک دن میں ہوا نکلا شاید مدر سے جانے کے لیے چھوٹا تھا اب آپ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہندووں کا مسلمانوں کے متعلق کیا رضی عمل تھا تو اس نے مجھ سے کہا مجھے اب تک یاد آہیر الال اس کا نام تھا کہہ لگا میاں جی میاں جی ذرا ادھر آنا ہندو مسلمانوں کو کوئی بھی وہ میاں جی کہتے تھے ذرا ادھر آئیے میں تو آن گیا کہہ لگا اس کو دیکھئے اس تراغ دین کو یہ تیلی جو تھا کہہ لگا یہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے ہندو لالہ ایک گاؤں کے تیلی کے متعلق یہ کہہ رہا ہے اس کے لیے یہ چیز ناقابل کمور تھی ناقابل کسلیم تھی یعنی یہ وہ حیرت میں تھا اس بات کے اوپر وہ ایک چھوٹے سے بچے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا میں یہ نہیں اب تک مجھے یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے پتہ کیا تو بات کوئی روپے آٹھانے کا معاملہ تھا ان زمانے میں کوئی آٹھانے روپے بڑی بات ہوتی تھی اور پھر اس قسم کا مزدور جو ہے جس میں کہیں سے وہ سرسوں یا تیل لیے اور پھر اس کو پیلا اور اس میں سے تیل نکالا اٹھا کے لائے یہاں آکے بیچا بیچنے کے بعد جو اسے اسے بچا تو پتہ نہیں کتنے دنوں کی میند تھی جو ایک روپے جس کا معاملہ تھا اس نے یہ سنا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چیرہ سرس ہو گیا اور اس نے اپنے گدے کو ہاں کا اور چل پڑا اس نے آواز دی کہ چراغ دن جانے تو معاملہ بات صاف ہو گئی ہے وہ اپنا روپے لیتے جاؤ اس نے لوگا تم نے مجھے نہیں میرے اسلام کو ظلیل کیا گاؤں کان پڑ تیلی یہ ہے ایمان وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے تاجیب ہے اس کو حیرت ہے اس کو کہ یہ کیا انہونی بات ہے اس کی قیفیت یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد پتہ نہیں وہ ایک روپے بچارے کہ کتنے دنوں کی وہ مزدوری بنتی ہوگی اس نے یہ کہا کہ یہ تو سو روپے بھی اگر ہوتا تمہیں واپس اب نہیں آتا تم نے مجھے نہیں تم نے اسلام کو گالی دی چھوٹے سے بہمانے پہ مومن کی پیچان یہ ہے کہ جب وہ آپ سے کوئی بات کریں امن کریں تو آپ پھر امن میں آ جائیں اس کی طرف سے پھر آپ کو تضبضب نہ ہو اب میں نے یہ لفظ تضبضب یہ بولا ہے منافق کے لئے منافق کے مطلق قرآن کہتا ہے کہ ہا اولائے ولا ہا اولائے مضب زمین ہے بینہ ذالک اس کے مطلق یقینی طور پہ کوئی پریڈکٹی نہ کر سکے کیا ہی نہ سکے کہ کل کو یہ کیا کرے گا وہ بھی وعدہ کرتا ہے خدا کے قسم بھی اٹھاتا ہے اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے یہ سب کچھ ہے کونسی بات ہے کہ دونوں میں جو فرق وہ یہ ہے کہ وہ پابند رہے گا اپنی اس بات کا جو اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی انہامات ایمان رکھتا ہوں اس کے مطلق آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرے مذبذبینہ بنا کیا بات ہے ان عربوں کی کیا زبان تھی ان کی یہ مذبذبینہ یہ زبن زبابن مکھی کو کہتے ہیں غور کیجئے کہ وہ چودہ سال سال پہلا نہیں چودہ سال تو اسلام آئے وہ اس سے پہلے کا ہزاروں سال پہلے کا عرب جاہلیت کا زمانہ علم و فضل کی وہاں اب زب کا لفظ جو ہے مذبذبینہ بین زالقہ یہ قرآن میں لیا نا پھر چار بٹا ایک سو تنتالیس تصدیق کہاں ہوتی ہے سلیون نے بڑی اندہ ایک کتاب لیکھی ہے و بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو صاحب اختیار ہے اس کے متعلق آپ سائنٹیفک میتھر سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کیا کرے گا وہ ڈسکیشن گئی کھر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائنس دان بھی یہ حتم یقین سے کہہ سکتا ہے کہ سو سال کے بعد سورج کو گہن لگے گا کتنا لگے گا کتنے بجے لگے گا کہ اب ساکھ ہو جائے گا اور برکل ٹھیک ہوگا اس کے مطابق ایک سائنس دان بھی پہو سال کے بعد کہنے کہ دس سائنس دان بھی ایک میز کے گرد بیٹھے ہوں اور اوپر ایک مکھی آکے جس منا رہی ہو تو دس کے دس مل کے بھی یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کہاں بیٹھے گی اور بیٹھ گئی ہے تو اس کے بات نہیں بتا سکیں گے کہ یہ اُڑ کے دوبارہ کہاں بیٹھے گی یہ جو زندگی کا طرف عمل ہے نا مکھی جیسا تو کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اُڑ کے کہاں بیٹھے گی عرب اس کو منافق کہتے تھے نہ سنی ہے عزیز آن امان ہم میں سے ہر ایک کی اوپر یہ عارض آجائے آپ اس میں روز صبح سے شام تک وادے کر تجھونوں کے ساتھ نہیں بڑے کریمی دوستوں کے ساتھ بات کرتے کیا اس کے بات واقعی آپ کو آمان آجات ہے کہاں صاحب جو بات ہو گئی ہے وہ واقعی ایسے ہوگی اور پھر وہ ہے ایسی بات پہاں اٹھ کے جائے گی یہ جو کردار ہے یہ کریکٹر جو ہے اس کا نام ہے منافقت یہ پردہ تو آپ اٹھا کے یا پھار کے دیکھ نہیں سکتے کہ یہ بظاہر مسلمان ہے دل کے اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے اس کا کریکٹر بتائے گا کہ وہ مومن ہے یا وہ منافق ہے کافر تو وہ ہے جو اسی وقت کہہ دے آپ سے کہ نہیں بابا مجھے یہ منظور نہیں ہے میں نہیں مانتا اس کو ٹھیک ہے منافق وہ ہے جو قسم خا خا کے آپ سے کہے کہ نہیں تھا بلکل نہیں آپ غلط حمی میں مبتلا ہیں ایسا نہیں ہوگا میں بلکل پکا رہو اپنے مام دیکھ لیکن آپ کہہ نہ سکیں کہ یہ کیا کرے گا اور پھر اس کا کردار جو ہے اس کے بعد وہ یہ خود بتائے کہ اس نے کہا کیا تھا یہ کرتا کیا ہے یہ جو کردار ہے یہ جو سیرت ہے یہ جو کریکٹر ہے یہ جو رد عمل ہے یہ متین کرتے ہے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے وہ تو تم مستقام ہے کہہ دیا اور جم کے کھڑے ہو گئے اس بات کی امان میں تو انہی افراد کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ رہیں گے جن کے مطلق آپ کو یقین ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے یہ اس کے اوپر جم اور جن کے مطلق آپ یہ کہ پتہ نہیں یہ جو آپ کی سیاست میں روز روما روائے جاتا ہے وہ کیا ہوتا گنتی میں آپ دیکھئے تو ووٹر آپ کے ساتھ سو میں سے ڈیڑھ سو ہوتا بکس کھول لیا اس میں سے پچاس بھی نہیں نکل میں تو یوں ایک مثال ایسی دے رہا ہوں کہ جس پہ دعائی مات جاتی ہے بعد میں زندگی میں قدم قدم پہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ معاملہ آپ کی لئے اس کے بعد آپ مطمئن اور امن میں نہیں ہوتے کے ساتھ پتہ نہیں یہ اس کی اوپر کرے گا یہ نہیں کرے گا یہ ہے منافقت آئیے کہا کہ وہ منافق ان مومنین سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں آواز دی تھی اور کہا تھا کہ کچھ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی مانگے سے دے دو تم نے کہا تھا کہ یہ روشنیاں مانگے سے نہیں ملا کر دی یہ اپنے خون جگر سے جو چراغ جلایا جاتا ہے یہ اسی کی دعو ہوتی ہے جس میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے یہ مستحار نہیں مل سکتے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ تم تو ایسی بات کرتے ہو کہ جیسے ہم کچھ اور سے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے بلکل ساتھ تھے مردم ہماری کے ریجیسٹر میں سب مسلمان لکھا ہوا ہم روز کہتے ہی آپ کو مخنان علاقہ کوئی ٹولہ ہی نہیں ہوتا منابقین کا کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کس جامعیت کے ساتھ قرآن مثال بھی بیان کرتا ہے کہ جامعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے قالو بلا وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ساتھ تو تھے تم ہمارے اب سنی عزیز آن امان وہ بات جو میں نے کہی ہے کہ ان کا کردار کیا تھا پہلی بات یہ ہے کہ تم خود فریبی میں مقتلع تھے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے کیا بات ہے قرآن کی دوسرے کو دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو ہے نا اس کی یہ اسطلاح ہے دور حاضر کی نفسیاتی دول پرسنیلٹی آپ سے وعدہ کرتا ہے اسی وقت اندر سے یہ بات ہوتی ہے اس کی اپنی کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا یہ دول پرسنیلٹی یا قرآن کہتا فی قلوبہ مرز ان کے دلوں کے اندر ایک روغ ہے چودہ سو سال پیش تر قرآن کی اس طرح ہیں عزیز آدم آج آپ یہ محق کی لونی اس طرح ہیں کوئی ڈاپ کر رہے بقاعدہ آپ کو یہ ایک ٹب بن گئی ہے نفسیاتی مراز جو ہے ان کا علاج سائیکالوجی کے ذریعے سے سائیک آٹری وغی کرتے ہیں یہ قلوب دول پرسنیلیٹی بن جاتی ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ تو تھے تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا تھا کیا تھا دھوکہ بس تم تم ہم معاملے میں انتظار کر دے رہتے تھے کہ پلڑا کس طرف کب بھاری ہے کھڑے دیکھ رہتے تھے یعنی تمہارا اپنا جو عمل تھا فیصلہ جو تھا وہ اس بات پہ تھا کہ دیکھیں پلڑا کس کا جھتا ہے اور اپنی کیفیت ور تب تم ہر وقت شمعہ میں رہتے تھے یہ شک اور ریب دونوں ہی عربی زبان کے لفظ ہے شک کے معنی میں آتا ہے لیکن میں نے ارز کیا نا کہ عربی زبان میں کوئی لفظ بھی مرادف نہیں ہوتے یعنی exactly وہی معنی نہیں دو لفظوں کے ہوتے عربوں کے روح سے تو کیا بات تھی لوگ کی یہ عربان کا بڑا عیب ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ لفظ ہوں اور کفیت ان کی یہ کفیت یہ تھی کہ ایک اونڈ کے لیے چھے سو لفظ تلوار کے لیے ہزار لفظ تھی لیکن کوئی دو لفظ جو تھے وہ ایک معنی نہیں دیتے تھے ان میں شیڑز ہوتے تھے فرق ہوتا تھا ریب ان کے ہاں شک کے من میں شک کہتے لیکن ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ جس شک سے آپ کے دل میں استراب تیدا ہو جائے ایک تو باہر کے معاملے میں ایک شک ہے نا کہ یہ بندوق چلی ہے یہاں چلی ہے وہاں چلی ہے آپ ذاتی طور پر اس سے متعلق نہ ہو لیکن اگر یہ بات ہو کہ آپ کا بچہ باہر بافی اس کتاب کے حوال پہ جو تمہیں یقین پیدا ہوگا پھر تمہارے دل کو استراب نہیں رہے گا ایک نفس بھیب کے اندر یقین اور ادم استراب یا سکون کی کیفیت وں کو بیان کر جانا یہ ہے زبان عربی کی تمہاری کیفیت یہ تھی شک تھے تمہیں اور ایسا شک جو تمہارے دلوں کو استراب میں رکھے ہوئے تھا کہ پتہ نہیں یہ ہو کہ مس نہ کر جائیں چاند اور سے دیکھو معاملے کو دیکھو عجیب قسم کا استراب ہوتا امن نصیب نہیں ہوتا مومن تو وہ ہے جسے امن نصیب ہوتا ہے پر تب تم کہا یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے تم 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 پیش نظر ذاتی مفاد اور اس نے تمہیں یہ دھوکہ دے رکھا کہ کیا روش اختیار کرو جو کچھ کہہ بیٹھا اس پہ جمع رہو یا اس میں سر نکلنے کی رہیں تلاش کرو جو آپ کو پتہ ہے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ دکان در سودہ مادر کے آیا لڑکے اپنے سے کہا کہ میں یہ سودہ کر رہا ہوں اس نے کہا کہ اب جان گلتی اس میں تو نقصان ہو جائے گا کہنے کوئی بات نہیں نقصان ہو جائے گا کہنے لگا کوئی گل نہیں اسی رفر پا دیا گئے کہنے رب جی جاؤ ہونے ہی کچھ کرو دیر نہ ہو جائے کہنے ہونتے اثر ہی نماز دا دیلہ تانگ ہو رہی ہے اسی رفر بات ہی آگے لیکن اثر دی نماز دا دیلہ تانگ ہو گئے ابھی قرآن آتا ہے اس نماز کے اوپر بھی نماز کو دیکھئے کیا کہتے باید یہ بات ہے ایسی رفر بات ہیں کہ تمہیں مفاد کس شفی میں حاصل ہو ادھر ہونے میں مکر جانے میں قائم رہنے میں یہ کیسیت تمہاری تھی کون سی شکل اختیار کرو یہ جب سے یہ آپ کا اسلامی نظام رہا جوا ہے نا جس زکاة مسئلہ وہ بینک کے ایکانس کے اوپر وہاں سے کٹی جاتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بینک میں جو جمع کیا جائے اس میں سود ملتا ہے یہ قرآن کی روح سے بغاوت ہے اسلام کے خلاف پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا ملتا ہے اور اس میں سے یہ مفاد ملتا ہے اور ویسے بھی پازٹ کیا جائے تو اس میں سے یہ شکل ہوتی ہے اس میں زیادہ مناقت ہوتا وغررت کو ملہ مانی تمہارے بیش نظر اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے اور اس کے لیے تم پھر گنتے رہتے جو کچھ جمع کراتے ہو وہاں پھر اس کے بعد اس کا وہاں حساب کرتے ہو کہ کس شکل میں زیادہ ملے گا یہ نہیں کہ کون سی شکل رزق حرام کی ہے اور کون سی رزق حلال کی یہ نہیں ہوتا تمہارے ہاں فیصلہ کرنے کا میار میار یہ ہوتا ہے کہ کس طریق سے مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ ہے منافقت تم اسی کشم کش کے اندر گرفترار رہے وہ جو دور تھا ہمارا اس میں تو قدم قدم کے ساتھ یہ جماعت مومنین اور یہ جو مخالفین تھی ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا تصادم ہوتا تھا میدان جنگ تک جانا ہوتا تھا تا آنکھ آخری فیصلہ خدا کی طرح سے آ جاتا بڑے بڑے فریم کار تھے جنہوں نے تمہیں اپنے ساتھ ملا رکھا تھے یا انہوں نے اس قسم کے فیصلے کر رکھے تھے ایسے کامون بنا رکھے تھے ایسی سکیمیں تو یار کر رکھی تھی جن میں یہی کچھ قیفیت تمہاری ہو یہ ہر وقت یہ سوچ فیصلہ کر نہ پڑے کہ میرا فائدہ کس میں ہے مومن یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ایک دفعہ فیصلہ کرتے جان اور مال دونوں خدا کے آتھوں بیچ دیتا ہے پھر وہ کہتا یہ میری رہی نہیں ہے اس لئے مجھے اس کے مطلب فگر کرنے کی ضرور کیا ہے یہ قدم قدم پہ فیصلہ کرتا اس کے مطلب دکھ دگا لگی رہتی ہے ریب جسے قرآن نے کہا ہے تو عزیز آن امان آپ نے دیکھ لی گیا کہ پھر قرآن کی روح سے منافق کسی کہتے ہیں ہم جو اپنے آپ کو غلط مفہوم سے اتمنان پہ لائیتے ہیں یہ بھی منافقت ہوتی ہے کہ نہیں منافق یہ نہیں کہ منافق وہ ہے کہ جس کے کسی قول اور فیل اور کسی معامل بات کی اوپر کوئی یقین ہی نہ ہو اس کوئی اتمنان ہی نہ ہو یہ بات نہیں ہو کہ اس کے فیصلے پہلے سے ہو چکے ہوئے ہیں اس نے خود نہیں فیصلہ کرنا اور پھر پورا معاشرہ جس میں کہا کہ یہ بڑے بڑے جو ہیں غرق باللہ الغرور پورا معاشرہ ہی ہو تو اوپر سے بات چلتی ہے میٹے تک چلتی ہے پورا معاشرہ ہی منافق ہو جاتا ہے کہا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذَ مِنْكُمْ فِرِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْوَاكُمُ النَّارِ هِيَا مَوْلَاكُمْ هَيَا مَوْلَاكُمْ وَبِسَ المسیر کہ آج اگر یہ کہو کے ساتھ کوئی بات نہیں ہم نے بات دیانتی سے اتنا کمالی تھا اتنا زیادہ زندگی کے معاملات اس زندگی کے ساتھ تھے سوال تو وہاں کا تھا ہمارے ہاں یہ کاروبار نہیں ہے جنت صداغری نہیں ہے بیچتے نہیں ہیں ہم یہ کہ تم یہ کہو کہ وہاں تو ہم نے اس طرح سے اتنا کمالی تھا چلیئے صاحب اس میں سے اتنا آپ کو دے دیتے ہیں تو ایک اوڑھری ہمیں بھی الارڈ کر دی انہیں گئی یوں بیکا نہیں کر دی صداغری نہیں ہوتی ہمارے ہاں اب تو تمہارا تھکانہ جہنم ہے کیا بات ہے ماؤاکم نار پہلے کہا ایسے جیر میں ہے جیسے وہ کہیں اور ہے وہ آگ جو تمہارا تھکانہ ہے کہا یہ مولاد یہ ہے تمہاری پناہ گا یہ مولاد یہ ہی جنم ہوتی جس کے شعب قرآن کی الفاغ میں دلوں کو لپیٹ لیتے جہنم وہ ہوتی نار اللہ تی موقضت اللہ نار اللہ اللہ تی موقضت اللہ تی موقضت اللہ تی جس کے خدا کی جلائی ہوئی آگ جس کے شول دلوں کو لپیٹ لیتے ہے مولاد بس المسیر کہا کیسی پناہ گا ملی ہے تمہاری پناہ دنیا بھر کا سوز و درد و داغ ہے جہاں آگ ہی آگ ہے یا کہ شول دلوں کو لپیٹ نے والے پناہ گا وہ ہے تمہارے ہاتھ کی قرآن کریم نے اولی دور تھا اسلام کا اس میں ایک کیٹیگری اور بھی گنائی تھے وہ تھے یہ عراب جن کو کہتے تھے بد سہرات جن کو وہ جن کہ بھی پکارتا تھے عراب کہ بھی پکارتا اب بھی عراب بھی بہت بولا بولے جاتے ہیں وہ لوگ جن کو بد دو کہتے ہیں وہ بھی جب یہ مدینے میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی مملکت قائم ہو گئی تھی تو پھر یہ ایسے قبائل تھے جنہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اپنے آپ کو اور اس مملکت کے تابعہ زندگی بسر کرنے کا اہل کر لیا تھا یہ کہنے یعنی وہ انہوں نے دل اور دماغ کی اتمنان کے ساتھ ان صداقتوں کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس مملکت کی شام و شوق انترہ قوت قواہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا ان کے سامنے جھک رہے تھے اور بہار اس اعتبار سے وہ اپنے آپ مملکت کہتے قرآن نے کہا بڑی اہم آیت ہے یہ وگی آکر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے کل لم تو میں کہا ان سے کہو کہ یہ بات مک کہ یہ ایمان نہیں کیا فرق یہ نہ کہیں صرف یہ کہیں کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے اپنے آپ کو ہم اس مملکت کے سامنے جھک گئے ہیں یہ جو قوانین نافذ ہو رہے ہیں تو ان اور کر ہم ان کو مان رہے ہیں کیا کر دی کہو ان سے کہ یہ کہیں یہ نہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کیا باریک فرق ہے قرآن نے جو کی ہے اجازت دیں تو میں بڑھو آگے یہ کہتا ہوا کہ کتنے ہیں ہم میں سے عزیزان ایمان جن نے دل اور دماغ کے پورے اتمینان کے ساتھ قرآن کی عداقت کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ان کا قلب اس پر مطمئن ہے اور ان کی زندگی میں استقامت ہے پھر کبھی شک نہیں پیدا ہوا کتنے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہہ ساتھ کہا ان سے کہو کہ یہ نہ کہو لام تو لام کہیں کہ ہم مومن ہیں کہا اس لیے ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر آمی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر وہ سیرت اور کردار کی اوپر اپنا اثر پیدا کرتا ہے یہ جسے انسان کے کردار اور سیرت کہتے ہیں اس کی بنیاد تو اس کے فیصلے اور ارادے پہ ہوتی ہے اور اس کے لیے قلب کا اس لفظ استعمال ہوتا ہے دل جسے عام طور پہ کہتے ہیں تو کہا کہ وہاں نہیں ابھی یہ گیا ایمان تمہارا کہ اس نے اس قلب کی قلب ماہیت کر دی ہو کہ اس کے ارادے ہی بدل گئے ہوں اس کے مقاسب بدل گئے ہوں اس کی خواہشات بدل گئی ہوں وہ چاہے ہی وہ جو خدا چاہتا ہے یہ ہے قرآن کی الفاظ ٹھیک ہے یہ بھی ایک عمل کی صورت ہے کہ انسان قسمت بیوی از بیچار گی جسے کہتے ہیں وہ جو کہا نا کافر نتوانی شد نا چار مسلم شد کہ کافر بڑا مشکل تھا اس لئے نا چار مسلمان ہو گئے یہ نا اس کی کیفیت ہو یا محمد نے کہا اچھا بھئی یہ کرنا پڑتا ہے یہ صورت نہیں ہونی چاہیے وہ دل میں اترنے کے معنی یہ ہے کہ یہی کرنا ہے یہ تھی ایمان کی نسان اب یہ جو کیٹیگری تھی اسلام لانے والوں کی قرآن نے ان کو آوٹ رائٹ مسترد نہیں کر دیا پھینک نہیں دیا مردود نہیں قرار دیا دیا کہا نہیں خدا جانتا ہے تمہاری معجودہ حالت کو بھی اب اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کی پوری رضا مندی سے یہ جو آقام نافذ کیے جاتے ہیں ان کی اطاعت کر اطاعت کہتی ہے اس تعمیل کو جو دل کی رضا مندی سے کی جائے یہ لفظی اس کے لئے بولا جاتا ہے تان نخل وہ کہتے تھے اس خجور کو جو پک خود گھر جائے جھامپیوں سے مار مار کے اس کو نہ اتار نہ پڑے کیا بات تو کہا کوئی بات نہیں ہے تمہاری موجودہ یہ حالت جو ہے تبا اس پہ نگاہ رکھتا ہے اس نظام کے اندر تم آگئے ہو ان احکام کو دل کی رضا مندی سے مانتے چلے جاؤگے تو خود تمہاری قیفیت ایک دن ایسی ہو رہے جیسی ایمان والوں کی ہوتی ہے لیکن اس کے لئے یہ پروگرام ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہو یہ ایک کہتے گری تھی اب ان کے متعلق کسی ایک مقام پہ آ کہ کہ قرآن کہ 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 وہ لوگ جن میں نے علی ذکر کیا ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے اپنے ہاں کہ جو اس طرح سے اس ٹرانسیٹری پیڑیٹ میں تھے یوں کہیے کہ انہوں نے اس طرح سے اپنی صیرت اور کردار میں ایک تبدیلی پیدا کرنی تھی اور اس کے بعد کہا جانا تھا کہ واقعی یہ ایمان والے ہیں کہا کہ ان کے دلوں میں یہ جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے کہ اس طرح سے وہ انہا کام کی اطاعت اور تابعہ داری کریں جو کچھ قرآن نے نازل کیا ہے یہ قرآن اس طرح سے عمل پہ رہا ہوں وہ نہیں کہ مجبوراً سلطنت کی شاکت اور حشمت کو دیکھ کر جھک گئے اس کے سامنے بلکہ یہ کہ اب ان کے قلوب اس کے سامنے جھکیں کہ کیا وہ قید پیدا ہو گئی ہے ان کے اندر یا نہیں اگر نہیں ہوئی تو ان سے کہیے کہ پھر یہ لمبا عرصہ پڑا کرتا ہے تو پہلی عمتوں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر لمبی لمبی آئیکور سپریم کور کی تاریخیں لینے شروع کر دی تھی تو کوئی التواز سے پھر بجائے اس کے دلوں کے اندر وہ گداز رہے وہ سوز رہے جو اس کو قبول کرے دل پتھر کے ہو جائے کرتے ہیں پھر کیا ہو گئے بھی تو وہ قبول نہیں کرے گا اس میں شبہ نہیں تھا پہلی دفعہ جب ان کسی اس قسم کی قرآن کے کسی قدر کی یا حکم کی خلاو ورزی کی جائے تو کچھ تو اندر سے ٹھکراؤ ہوتا ہے نا پیدا اور اگر پھر یہی روش اختیار کی جائے اور اس پہ زمانہ گزرتا چلا جائے تو پھر کسی قسم کے ٹھکر بھی پیدا نہیں ہوتی وہ جسے زمیر کی آواز کہ دل پتھر کے ہو جاتے ہیں جیسے قرآن نے کہا پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوت تو اس لیے یہ نا ذہن میں رکھو کہ کوئی بات نہیں ہے کر لیں گے جلدی کیا پڑی ہے اب جلدی کیا پڑی ہے کہ بھاگو شیر یاد آگے ہوگا آپ کو وقت پڑھ کرتا ہو کہ مرے جاتے نو سو چھو اکٹھے کرو پھر حاج کو جاؤ ملی جاتی ہے کہا یہ نہ کرو التوا میں نہ ڈالو اس معامل بڑی عجیب چیز ہے قرآن نے جاتا پہلے ہی جب مرض کے سمٹمز معلوم ہوں تمہیں علامات پہلی خفیل سی علامت بھی آپ کو نظر ہو اسی وقت اس کا علاج شروع کر دیا جائے تو بڑی جلدی آرام آجاتا ہے اگر اس میں تاخیر کہتے چلے جائیں گے آپ مرض ملک ہوتا چڑھا جائے ہو سکتا ہے کہ نام ان کن علاج بھی ہو جائے اس لیے یہ روش بھی نہیں ہونی چاہئے کہ کوئی بات نہیں جلدی کون سی ہے ابھی کو مر چاہ نہیں ہوتا پتھر کے دن ہو جاتے ہیں اور افثریت پھر اس پیٹرن سے نکل جاتی ہے جس کے اندر وہ یوں جھوک کے آئے تھے آخرہ یہ کہ یہ ممکن بھی ہے ایسے لوگ جو اس طرح سے آئے تھے کہ وہ اس پروگرام پر عمل پی رہ ہونے سے فیل واقعی مؤمن ہو جائیں کہ یہ ممکن بھی ہے وہ قرآن کا انداز مثال دینے کا کہنے کہ ممکن کیوں نہیں ہے زمین مردہ جو بلکل ویران اور بنجر ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ زندہ اگر ہو سکتی ہے اس میں مثال بتاتی کہ صلاحیت اس کے اندر تھی اسباب ایسے نہیں تھے جن کی وجہ سے وہ صلاحیت نمود میں آسکتی وہ اس قسم کے آلات پیدا کرو اس قسم کے معاشرہ پیدا کرو ان کے لئے آلات ایسے پیدا کرو تو تم دیکھو زمین مردہ بھی تو ایک زندہ دوبارہ ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے دیکھو ہم کس طرح سے باتیں واضح طور بیان کر یہ واضح طور طور بیان کر مقصد کیا تھا تا کہ تم اکل فکر سے کام لینا سکھو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اکل سے کام لینا سکھاتا ہے نظم میں اکل کے پیچھے لٹ لے کے پھر کہ اسے تو آنکھیں بند کر کے مان نہ ہوگا اکل اور علم اور فکر اور شعور کا اس میں کوئی دخل نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم بہت واضح طور پر باتیں بیان کرتی ہیں آیات کو کول کول کے کہ لیکن یہ قرآن ہے ہی ان کے لئے لکوم یا قلون یہ اندھے بیرے گنگے کے لئے تو قرآن ہے ہی نہیں کہا کہ ہم واضح طور پر بات بیان کرتے ہیں لعل لکم تاقلون تاکہ تم عقل سے کام لے اور اس کے بعد یہ کہا کہ ایمان کا دعویٰ کیا تم نے یہ نه زبان سے چند الفاظ دورالینے کا نام نہیں ہے اس کے بعد ہے اس کو اپنے عمل اور کرداج سے تم نے سچ کر کے دکھانا ہے جو زبان سے کہتے ہو یہاں آکے پھر ایمان دار ہوتا ہے انسان جس چیز کے متعلق کہتا ہے کہ میں اس پہ ایمان لائے ہوں وہ پھر اپنی صیرت عامال سے نے تو دیکھ لیا ہو دا کہ مصدقین ہی صرف نہیں کہا مصدقات بھی کہا ہے عورتوں کو الگ نہیں کیا حالان کہ ربی زبان کا ہی قائدہ نہیں بلکہ یہ لوکہ عام قائدہ ہے کہ جہاں کہیں مذکر اور مونس دونوں مقصود ہو کسی ایک کٹیگری میں تو اس کے لیے ورب یا پرونون زمائر وغیرہ جو ہیں وہ مذکر کی لاتے ہیں صرف اور مقصد دونوں کو ہی ہوتا کور کر دے رہا یہ قائدہ ہے قانون کا قانون کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے اور وہاں جہاں بھی یہ چیزیں آتی ہیں جس کی اپلیکیشن قانون کی تمام پر ہوتی ہے وہاں یہ سیغے بھی اور یہ ضمیر بھی یہ مذکر کی لاتے ہیں اور اس میں مذکر اور مونس دونوں انکلیوڈڈ ہوتے ہیں قرآن کا بھی یہ انداز ہے ورنہ یہ جو دلیل دیتے ہیں آج کا علام طور پہ دیکھو جی قرآن نے جہاں بھی کہا شہادت وغیرہ کے متعلق ان کے وہ سارے مذکر کی سیغوں میں بجوز ان چند کے جو صرف عورتوں کے لیے ہوتے قطبہ علیہ مسیام جو کہا قرآن نے اور پھر جتنے آقام دیئے ہیں قرآن نے وہ تو سارے ہی مذکر کی سیغوں کے اندر ہیں وہ اس لیے ہے کہ قانون کی اس لن کو اس نے پیش نظر رکھا ہے کہ جہاں دونوں مقصود ہوں سیغہ ورنہ الگ سیغے اور الگ نمیریں استعمال کرنی پڑے گی تو قانون کی کتاب یہ نہیں کرتی بار حال جہاں کہیں ایمفسس دینا ہوتا ہے کسی کی اس کی اوپر وہاں پھر الگ لگ بھی قرآن بتاتا ہے وہ دونوں ہی کہتے گریز بلان کرتا جالاتا اس میں کہتے ہیں کہ انفسس دیتا ہے کہ یہ چیزیں دونوں کر سکتے مصدق کے معنی ہوتے ہیں اپنے دعوے کو اپنے کردار سے سچ کر دکھانے والا یہ ہوئی ایمان کی بات سچ کر دکھانے میں اگر بڑے بڑے سخ معاملات آتے ہیں جانا سچ کر دکھانا ہوتا لیکن قرآن نے عام طور پر اس معاملے میں مال کی قربانی جو ہے اس کو پہلے سر فرست دایا ہے قرآن دیشتر مقامات میں جہاد یا جان دینے کا معاملہ تو زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے ممکن ہے کہ کسی کی زندگی میں آئے ہی نہ وقت ہے جہاد یا جنگ کا موقع نہ بنے اسے نہیں قرآن نے پہل دی ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عصار ہے مال و دولت کا ایمان کی تصدیق یا ایمان کو سچ کر دکھانے کی علامت بتائی ہے وہ مال کا عصار ہے اور اس کی محبت واقعی دل کی گہرانیوں میں ہوتی ہے انسان کے گار جان طلبی سخندرین است گار زر طلبی سخندرین است جان مانتے ہو کوئی بات ہی نہیں ہے پیسہ مانتے ہو تو پھر کوئی سوچ نہ پڑے گا یہ پیسے والے جو لوگ ہیں پتن کابرباری لوگوں کو بڑے پکتے نوازی پریدگار مسلمان ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے آپ کوئی سعودہ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے معاملہ کرتے ہیں کہ اگر اس سعودے میں مجھے دا سہزار نفل ہو گیا تو یہ نہیں کہ اس دا سہزار میں سے میں ایک ہزار روپیہ دعا کے وہ جان نہیں نکلتی تھی دھو کارو بھائی کی نظہ کا عالم تھا وہ تاجی تو سامن اعادت والے تھے رد بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیا صاحب کچھ ہتھوں ہی دے جان آسان نال نکلے وہ کہنے لگے میں جانتے دین دے میں ہور کی دے ماں اے ہتھوں دے مواملہ بڑا سخت اور وہ ہماری دوپی رق کو جانتا ہے جہاں کہا کہ اپنے عمل سے تصدیق کر کر بتاؤ کہا یہ نظام اسلامی کے معاملے میں دا دین کو عملا متشکل کرنے کے لئے مستحقم کرنے کے لئے یقینا پیسے کی ضرورت ہو جانو کی ضرورت تو کبھی کبھی آگے پھر یہ تو قدم قدم پہ ضرورت شرط اول یہ ہوگی اس لئے قرآن نے ہمیشہ اس کو زور دیا ہے اور پھر اس کا انداز ہے کاروبار تو کہتا ہے کہ ہم تم سے ڈاکنوں کی طرح چھین کے نہیں لیتے ہم معاملے کے بڑے کھرے واقعہ ہوئے ہیں تو اسے ہم صرف یہ کرز لیتے شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ عربوں سے ہاں یہ کرز کا لص کہاں بولتے تھے یہ جو جگالی کرنے والے جانور ہوتے ہیں مویش ان کو آپ دیکھئے یا وہ کھاتے ہیں اپنا چارہ دی یا ادھر ادھر سے چھتے ہیں تو ہڑپ ہڑپ کرتے ہوئے نکلتے چلے جاتے ہیں وہ چھواتے باتے نہیں ہیں نکلتے چلے جاتے ہیں اب نکلنے کے بعد اتمنان سے بیٹھ کے پھر وہ اندر سے میدے سے ایک گولہ اس نکلے ہوئے تلاتے ہیں اور نہایت امن میں بیٹھ کے اس کو چبھاتے رہتے ہیں جس کو جگالی کرنا کہتے ہیں وہ اتنا پیستے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو بدن بننے کے قابل ہو جاتا ہے یہ جو مال کا اس طرح سے جو بدن بنا دینے کے قابل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خدا کو قرض دے دینا پہتے ہیں تم ہمیں را فارم کے اندر یہ چیز دیتے ہو ہم لٹا کے تمہیں دیں گے اس شکل میں جو تمہارے لئے نشون ماں کا ذریعہ بن جائے لفظ استعمال جو کرتے عزیز آنے اس میں ایک انقلاب بافری چیز ہوتی ہے یوں واپس دیتا ہے اسلامی نظام ڈاکہ نہیں ڈالتا چھین تا نہیں جھبرتا نہیں واپس دیتا ہے لیتا ہے تو اس شکل کے اندر جتنا جی جا ہے روپیہ تم اپنی تجوری میں رکھ چھوڑو الماری میں رکھ چھوڑو ایک روپیہ بھی اس میں اضافہ نہیں ہوتا نہ وہ تمہارے کسی کام آتا ہمیں دے دو تو ہم تمہیں اس کے عوض میں جو کچھ دیں گے اس سے تمہارے جسم اور ذات دونوں کی نشو نما ہوگی ہم وہ جگالی کیا ہوا واپس دیں گے دیکھو کتنا زیادہ ہو گیا جنگے بدن جو گزا بنتی بڑی گزا ہوتی اس گزا کے مقابلے جو انسیمی باہر نکل جائے غیر حضم شدہ گزا میتے میں انتڑیوں میں جو باہر نکل جائے یہی نہیں کہ جزو بدن نہیں بنتی وہ ہزار قسم کے امراض کا مجھے بن جاتی گزا وہی گزا ہوتی ہے جو جزو بدن بن چیز وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيم عجر ہے اور وہ ہے کہ جو یہ قرِيم کا لفظ عربی دبان میں عربوں کے ہاں انتہائی محاصن صفات جتنی چیزے کسی میں جمع کی جائے نا اس کے لئے یہ لفظ قرِيم بولتے تھے اس قسم کا واپس دیں گے تمہیں ہم یہ اسلامی نظام کرتا ہے جو دیتا ہے اس کو اس طرح سے واپس کرتا ہے وَلَّذِينَ عَامُنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُلَائِقَ هُمُ الصِّدِّقُونَ یہ آیت وقت ہو گیا میں آگے لوں گا کیونکہ اس میں الفاظ مختلف آتے ہیں تو یہاں صرف یہی تیز آئی کہ یہ تصدیق کرنے والے قرآن نے جو کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں اَقْرَزُ اللَّهِ قَرْزَ الْحَسْنَ یہ ہے ٹیسٹ اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق میں اگلے درس میں یہ عرض کروں گا کہ یہی ایمان اور یہی جن کو عبادات کہتے ہیں جب وہ دین کے بجائے مذہب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو پھر ان کی کیا قیفیت ہوتی ہے وہاں تو یہ راہ مٹیریل اس طرح سے جلوے بدن بننے کے قابل ہو جاتا ہے اس نظام میں اور یہاں قیفیت کیا ہوتی ہے اس کی وہ پھر میں قرآن کی الفاظ میں آئندہ درس میں دوں گا اسی آیت کو پھر دے دوں گا اور بھی سورہ الحدید کی یوں سمجھئے کہ آیت اٹھارہ تک ہم آگئے اٹھارہ کو بھی لیں گے اور انیس کو بھی آئندہ سکھی ربنا تقبل مننا انہا تانتا سمیر علیم شکریہ